اسلام علیکم طلبہ آج ہم اس ریڈیو میں نیسٹ قویشن دیکھیں گے کہ تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں جس طرح کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بول کر اللہ تعالیٰ کی حضمت بیان کر رہتے ہیں تیتر سوپان تیلی قدرت کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں تو نیکس قویشن ہے گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا ہوتا ہے گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے مراد شاعر کی مراد ہے کہ بارش کی وجہ سے چمان ہوگلشن مطلب جو باغ ہے اور تمام سبزے نہا گئے ہیں اور ہر طرف جالتھال ہو گئی ہیں مطلب اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے جو باغ ہے وہ ہمارے پاس پانی سے بھر گئی ہے اور تمام سبزہ ایسے لگتا ہے کہ تمام سبزہ نہا گئی ہے اور ہر طرف جالتھال ہیں تو نیکس قویشن ہے بچے علامہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد ہے ڈالی سے مراد فدھ علامہ اقبال نے لیا ہے اور شجر سے مراد قوم ملت یا قوم مراد بھی ہے ٹھیک ہے تو نیکس قویشن ہے اہدِ خزان کس واسطے لا زوال ہے جس طرح ڈالی یہ شاہ درخت سے علاہدہ ہو جاتا ہے مطلب کوئی شاہ فارق میں پر ایک ٹینی ہم درخت سے علاہدہ کر دیں تو وہ تو گھریا جائے گی سوک جائے گی تو اس کے لیے اہدِ خزان لا زوال ہیں اسی طرح اہدِ خزان اس فرض کے واسطے لا زوال ہے جو اپنی قوم سے الگ اور جدا ہو جاتا ہے مطلب جس طرح ٹین ہی اپنے پیٹ سے جدا ہو گئی تو وہ کیا ہو جائے گی پھر سوک جائے گی تو اسی طرح ہے کس کے گلستان میں فصل خزان کا دور ہے ہندوستان کے مسلمان چونکہ گلامی کی دنگی گزار رہے تھے اس لیے انہیں مخاطب کیا گیا ہے کہ ان کے باغ میں خزان کا دور دور ہے برسگیر کے مسلمان مسئیبت کے مارے ہوئے ہیں اور زوال پر دیئے ہیں تو نیکس قویسچن ہے کہ جیبِ گل کس چیز سے کھا لی ہے جیبِ گل سے زر سے کھا لی ہے پیسوں سے کھا لی ہے اس مراد ہے کہ فول کی جولی اس خاص زردانے سے کھا لی ہے جس کی بدولت پھول میں بیج بنتا ہے اور اس کی نسل آگے پڑھتی ہے تو آگے نیکس قویسچن ہے کھلوت اور کھلوت عوارق میں کون نغمہ زن تھے کھلوت عوارق میں تیور نغمہ زن تھے نغمہ زن تھے مطلب ہے کہ ملت اسلامیہ کے وہ مرد و مومن جنہوں نے مسلمانوں کے اندر کردار و عمل کا جذبہ بیدار کیا ایک ایک کر کے اس دنیا سے ساتھ ہو چکے ہیں ہمیں کسی چیز سے سبق اندود ہونا چاہیے ہمیں شاقِ بوریندہ سے سبق اندود ہونا چاہیے شاعر کہتا ہے خدا میں ٹوٹنے والی اس شاق سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو ڈالی یہ شاق درق سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے وہ کسی طرح ہر ہی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اسی طرح جب مسلمانوں میں اتحاد ختم ہو جائے گا تو وہ ترقی نہیں کر پائیں گے ان میں بہچارہ نہ ہوگا تو وہ ترقی کس طرح سے کر پائیں گے امید بہار کے لیے شجر سے حق stipر کرنے کی ضرورت ہے شعر سے مرات اکسی طرح نے اپنی ملہ سے ضرور کرنا چاہیے ان کو زوال سے بچانا چاہیے میر نے نیم باز آگوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا گیا ہے شراب میں شائر استراب کی حالت میں کیا کرتا ہے شائر جو ہے وہ استراب کی حالت میں اپنے محبوب کے در پر چلا جاتا ہے چوکھٹ پر شائر نے ہمیشہ کیس کے وصف لکھے ہیں شائر نے ہمیشہ اپنے جار کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں شائر کی عمر کیسے بسر ہوئی ہے شائر کی عمر ہمیشہ جاگ کر بسر ہوئی ہے شائر نے اپنی کشاف سکھن کے بارے میں کیا کہا ہے تو شائر نے اپنی کشف سکھن کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے یہ عمر خدا نے عطا کیا ہے میں نے اس پر ذرہ بھر کی بھی محنت نہیں کی پھر بھی قابل لے داد ہے برہمن کو کس بات کی حسرت رہی برہمن کو ہمیشہ اس بات کی حسرت رہی کہ کاش اس کے بدھ بولیں تاں کہ وہ ان سے بہتے کر سکے شائر کا کلم کیا کام کرتا ہے شائر کا کلم ہمیشہ اس کے ممبوک کے دانتوں کی تریف لکھتے ہوئے محتی پر رہتا ہے جس طرح کہ ہم حمد میں پڑھ چکے ہیں جو ہے وہ غزل میں پڑھ چکے ہیں شائر کو کن سے وفا کی امید ہے شائر کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے شائر نے کسے دنا کہا ہے شائر نے دل کو دنا کہا کون مشتاق ہے اور کون بیزار شائر نے اپنے ممبوک کی بات کر رہا ہے کہ ہم مشتاق ہیں ملنے کو اور وہ بیزار ہے مطلب وہ بیتاق ہیں درویش کے لب پر کیا صدا ہے درویش کے لب پر یہ صدا ہے کہ بھلا کر تیرا بھلا ہوگا مطلب کسی کا بھلا کرو تو تمہارا بھی بھلا ہوگا سام کی عمر دراز کے چار دن کیسے کٹتے ہیں سام کی عمر دراز کے چار دنوں میں اسے دو آرزو میں کٹ جاتے ہیں دو اس آرزو کے پورا ہونے کے انتظار میں کٹ جاتے ہیں بل بل کو باغیاں اور سیاد سے کیا گلا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ تو بل بل کو باغیاں اور سیاد سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے بلکہ باغیس کا قابل ہی نہیں تھے کہ وہ بل بل کی حفاظت کر پاتے ہیں بل بل کی قسمت میں کیا لکھا تھا بل بل کی قسمت میں قید اور تنہائی لکھی تھی بل بل کو بہار بل بل کو بہار کے موسم میں ہی قید قید تنہائی برداشت کرنا پڑتی ہے شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے شاعر اپنی حسرتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ایک ہمزیدہ دل میں تمہارے واستے کوئی مقام نہیں کوئی جگہ نہیں ہے میرے اس داغے دار دل میں ناکام حسرتوں کو اجاگر کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے شاعر نے اپنی کس بدنصیبی کا ذکر کیا ہے شاعر نے اپنی اس بدنصیبی کا ذکر کیا ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوگز زمین میں اپنے وطن میں نہ مل سکے گی مطلب زمین اسے اپنے وطن میں نہ مل سکے گی اور اسے دیارے گھائر مطلب کسی پردیس وطن میں دفن کیا جائے گا اس بدنصیبی کا ذکر کیا ہے تو سٹوڈنٹ جہاں تک ہمارا انشاءاللہ کور ہو چکے ہیں اگارڈنگ تو دا اے ایل پی سمارٹ سلے بس جو ہم نے جاری کیا ہے وہاں تک ہم نے نصر کے غزل کے اور نظم کے کوئیسٹن آنسر کر لیے ہیں آپ کو اس میں کوئی تنگی نہیں ہوگی لکھنے میں انشاءاللہ آپ خیلیہ سے ہوں گھر ہوں گے گھر میں اور تیاری کر رہے ہوں گے ہاں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اکشار رکھیں گے ہاں ملتے ہیں